اسلام علیکم ویڈا ریسپی اسلام علیکم ویڈا ریسپی میں آپ کے ساتھ ایک اچھی سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ ریسپی ہلیم کی ریسپی ہیزی کوک ریسپی کوئی بھی آپ مسائلہ لے سکتے ہیں ہلیم کا شان کا تو اس کے لئے آپ کو انگریڈینٹ کیا ضرورت ہوگی ادرک کیونکہ میں بیف ہلیم بنا رہی ہوں تو اس کے لئے ادرک لسن کی ضرورت ہوگی اتنی اتنی کونٹیٹی آپ لوگوں نے لے لیے نہیں کیونکہ میں ایک پیکٹ ہلی منا رہی ہوں اور ایک جو ہے آپ لوگوں نے تھوڑا سا درمیانے سائز کا پیاز لے لینا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے اس کو سبسکراب بھی کر لیں اور بلا ایکن کو پرس بھی کر لیجئے اب جو ہے وہ میں نیشنل کا جو ہے وہ مسائلہ لے رہے ہوں کوئی کھلین کا مسائلہ لے رہے ہوں اس میں مسائلہ کا فیکٹ آتا ہے صرف یہ ہی جو ہے وہ یوزوں کا اپر سے کوئی بھی ایڈیشنل مسائلہ جو ہے وہ یوز نہیں کریں گے آپ اس میں اور یہ جو ہوتا ہے وہ جو دالوں کا ایک مکشر ہوتا ہے اس کو پیس کے جو پاورڈ بنتا ہے یہ وہ ہوتا ہے یہ کوئی کھلین ہے ایک گھنٹے میں آرام سے بن جاتی ہے تو اس کو آگے ہم بناتے ٹھیک ہے گوست کی میں ویڈیو ٹکار نہیں کرسکتی تو گوست جو ہے وہ میں نے تقریباً آدھا کلو بلکل بون لس لیا تھا اور اس میں یہ سب چیزے ڈال کے پانی ڈال کے تو میں نے اس کو کوکر میں چڑھا دیا تھا پھر چالیس منٹ کے بعد جب میں نے کوکر کو کھولا تھا تو اتنا اس میں پانی بھی تھا اب اس پانی کو جو ہے وہ میں ڈرائے کرلوں گی سب چیزے ڈال کے یہ جو تھی میں نے آپ کو پہلے دینیل تکھائے تھے وہ ڈال کے میں نے کوکر کو چڑھا دیا تھا چالیس منٹ پکایا پانی تھا اس پانی کو کھلکا سے ڈرائے کریں گے کیونکہ مسالہ ہمیں تھوڑا سا گھڑا گھڑا چاہیے یہ پانی فشک ہو رہا ہے دیکھ لیجئے پانی بلکل ڈرائے ہو گیا مسالہ بلکل گھڑا سا رہ گیا ہمارے پاس اور بلکل بوٹیاں تھی بیف کی اب ان کو جو ہے وہ ہم نے نکال کے الگ سے کوٹ لینا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی چلیں جی اب دوسری سائٹ پہ ہم ہلیم کا مسالہ دیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے چھے گلاس پانی آپ لوگ ایک پیکٹ کے لئے لے سکتے ہیں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو پانی کے اندر ڈیزولک میں میرا پاس ایک ہاتھ ہے دو ہی ہاتھیں تو ایک سے میں مسالہ ڈال رہی تھی اور ہلا بھی رہی تھی آپ لوگ نے سا سا چھے منچ لاتے لینا تاکہ یہ مسالہ چھے سے وہ جائے کیونکہ گھٹلیاں بن جاتی اس مسالے میں تو دیکھیں جی میں ان گھٹلیوں کو بھی جو ہے وہ بہت ہلکی آنچ پہ ان کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ مسالے کے اندر ہل کر رہی ہوں کافی زیادہ چھوٹ چھوٹی گھٹلیاں بن جاندی ہیں یہاں پر جو ہے وہ گھوست کا جو مسالہ تھا سابس سابس جو گھوٹیاں میں ان کو نکال کے الگ سے جو ہے وہ کونڈی ڈنڈے کے اندر کوٹ لنی اچھے سے گھوست کا ریشہ آپ لوگوں نے پہلی کیونکہ یہ ہی جو ہوتا ہے وہ مین چیز ہوتی ہے جو ہلین کے اندر جو ایک ریشے والی چیز ہوتی وہ اس گھوست سے ہی آتی ہے تو اس کو جو ہم کھوٹیں گے اب اچھے چاہتے ہیں لوگوں نے کوٹ لینا ہے اگر آپ کے پاس مکسر ہے آپ اس میں کھوٹ نہ چاہتے ہیں لیکن اتنا زیادہ گھوست ہے تو اس لئے میں نے کھوٹ لیا ہے دوسری سائٹ پر ہمارا جو بھی کوٹ لیاں مغیر ہیں ساری جو ہیں وہ حل ہو چکی ہیں پانی کے اندر اچھے سے پک چکا ہے اب اس کے اندر جو ہم نے جو گھوست کوٹا ہوا تھا اس کو ہم ڈالیں گے اس کو آپ نے تقریباً 20 سے 15 منٹ پکانا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ گھوست کی ایڈیشن اس میں کرنی ہے کیونکہ گھوست دیکھنا ہے میں نے بہت اچھے سے کوٹا اس کو کوئی مشکل کام نہیں ہے اپنے گھوست کو بہت اچھے سے گھلانے اور پھر کوٹ لینا ہے یہ دیکھنا ہے گھوست کا گھلا ہونا بہت ضروری ہے میں کوشش کیجئے گا رگو والا گھوست نہ ہو ساپ گھوست ہو ہڈیوں کے بغیر ہو یہ دیکھیں جی گھوست میں اس میں ڈال رہی ہوں اب گھوست ڈالنے کے بعد بھی اس کو میں 10 سے 15 منٹ کے لئے پکاؤں گی تاکہ وہ جو ریشے والا ٹیکشور ہوتا ہے وہ خلیم کا سپیشل وہ اس میں آ سکے پساسا جو بھی مسالہ وغیرہ تھا ککر کے اندر وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب اس کو پکانا ہے 10 سے 15 منٹ ہلکی آنچ پھر ہی پکانا ہے کیونکہ بہت زلدی نیچے جو ہے وہ لگ جاتا ہے پکائیں گے پکائیں گے جی ہاں دیکھیں یہ پلکل تیار پک چکی ہے اس کا یہ دیکھئے جی یہ جسرا ریشہ ریشہ ہو رہا ہے نا جب ایسا جو ہے وہ ٹائم آ جائے تو آپ سمجھیں آپ کی حلیم بلکل ریڈی ہے اچھی خاصی حلیم بن جاتی ہے تقریباً 6 سے 7 بندے ارام سے کھا لیتے ہیں ہم لوگوں نے بھی جو ہے وہ سہی پیٹ بھر کے کھائی سب نے میرے بہت عریف بھی کی بڑی میں خوش ہو گئی تھی یہ گارنشنگ کے لیے جو ہے وہ آپ لوگوں نے کیا لے لینا ہے ادرک لے لینا ہے پیاز لے لینا ہے ٹھیک ہے پیاز کا جو ہے ہم تڑکے کے لیے یوز کریں گے ادرک کو ہر جب اوپر گارنشنگ کے لیے یوز کریں گے ادرک کو آپ لوگوں نے اس طرح پتلا پتلا جو ہے وہ کٹ لینا ہے اس سے بھی پتلا ہو سکے تو کر لیں آپ اور پیاز کو بھی جو ہے وہ آپ لوگوں نے کٹ لینا ہے پھر اس کو فرائے کر لینا ہے پیاز کو ہاں جی ہاں جی پیاز فرائے ہو رہا ہے پیاز کو بھی فرائے کرنے کی کافی ٹرکس ہوتی ہیں پیاز جل جاتا ہے کافی لوگوں کا لیکن آپ لوگوں نے یہ کیا کرنا ہوتا ہے کہ اینڈ پر جب پیاز بلکل تھوڑی سی کسر ہے جب براؤن ہو جائے تو اس کو چولے سے اتار دی اور وہ تیل گرم ہوتا ہے اسی میں آپ اس کو تلیں پھر یہ ایسا آپ کا پیاز ہو جائے گا بہت سیمپل بہت سیمپل ریسپی ہے بہت زیادہ دیکھ لیں کتنی اٹھین بن گئی ہے پھر جی آپ نے یہ دیکھ لیں پیاز کڑک کڑک اب ان سب کا آپ نے جو ہے وہ ایک باؤل تیار کر لینا ہے بہت اچھا سا ریکوریٹ کر کے ہاں جی فائنل ہماری حلیم تیار ہو چکی ہے ساری کارنشنگ میں نے کر دی ہے ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اور بھی آپ لوگ ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ان سلام ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں ٹیل دن ٹک کیر اور اللہ حافظ